موسیقی شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی سرحدوں سے آگے بڑھ کر دیز پر ندی کے کناروں کو چھو رہی تھی چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں موسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرا مشرقی یوروپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر رہا تھا لیکن ان سب کے باوجود مسلمان حکمران اب بھی گفلت کی نیند سو رہے تھے مگر کم ہمتی، مجدلی، آرام پسندی، خودگرزی اور آقبت نااندیشی کے ان لا تعداد جانے بلب مریضوں کے درمیان ہمیں اس دور میں ہمت، ولولا اور جذبہ جہد سے سرشار ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جس نے اس عالمگیر آفت سے تمام عالم اسلام کے دفاع کی ذمہ داری تن تنہا اپنے سر لے لی مسلم حکمرانوں کی کوتہیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس فریضے کو انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کی تاریخ کا یہ لا زوال کردار اور اسلام کا یہ عظیم سپوت سلطان جلال الدین خارجم شاہ مینکہ برتی ہے مایوسی اور یاس انگیزی کے اس محیب دور میں نا امیدی کی ان گھنگور گھٹاؤں میں سلطان جلال الدین ہی وہ مرد مجاہد تھے جو امید کی شمع بن کر روشن ہوئے وحشت اور حمیت کی ان توفان خیز آندھیوں میں ایک وہی رجل رشید تھے جنہوں نے اسلام کے خیمے کو اکھڑنے سے بچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں سرف کر دی سلطان جلال الدین خارجم شاہ وہ مرد آہن تھے جنہوں نے چنگیزی وحشت و بہیمیت کے توفان کے سامنے صدی سکندری کا کردار آدھا کیا اور جب تک ان کے دم میں دم رہا انہوں نے اس عالمگیر فتنے کو مزید بڑھنے سے نہ صرف روکے رکھا بلکہ اسے ایسی کاری ضربیں لگائی کہ فاتح عالمسوز چنگیز خان کا سارا گرور خاک میں مل گیا سلطان جلال الدین ان لوگوں میں سے تھے جو جیتے جی ہار ماننا نہیں جانتے جو فتح و شکستے سے الگ ہو کر لڑتے ہیں توفان میں قدتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے سلطان جلال الدین خارجم شاہ نے جابانزو کی ایک مٹھی بر جامعات کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا وہ ایک جگہ ہار کر نکلتے اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ تیس یا چالیس کوزدور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکے ہیں وہ بھوکے شیر کی طرح حملہور ہوتے اور باز کی طرح ہرول پر جھپٹے اور تاتاریوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتے کبھی ان کے ساتھ پانچ ہزار سپائی ہوتے کبھی پانسو اور کبھی پانسو سے بھی کم لیکن وہ لڑتے رہے وہ تاتاریوں کی ٹیڈڈی دل فوج سے خوف زدہ نہ ہوئے شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کی ظلم کی کہانیاں ان کا ارادہ نہ توڑ سکی لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود سلطان جلال الدین کیوں تاتاری یلگار کو مکمل طور پر نہ روک سکے سلطان جلال الدین نے مسلم سلاتین کے خلاف کیوں جنگ کیا خالفہ الناصر لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام پر کیوں خاموش رہا جلال الدین نے کیسے گرجستان میں شریعت اسلامی کا نفاظ کیا کس بینا پر علاودین کے کو بعد سلطان جلال الدین کا دوست سے دشمن بن گیا جلال الدین نے کیسے اپنے مٹھی بر سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا عالم اسلام پر چنگیزی یلگار کا ذمہ دار کون تھا سلطان جلال الدین کی شکست کی وجہ کون بنا یہ اور بہت سے تاریخی حقائق جسے شاید ہی آپ سبھی واقف ہوں گے ہم لا رہے ہیں سرف آئی ایج نیٹورک پر